بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے عزیز آر محترمات میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم حدیث شیئر کرنے جاری ہوں یہ اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ خود امام معصوم امام علی الرضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اس حدیث کو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں تو اب آپ میں سے جتنے لوگ اس حدیث کو سنیں گے یہ آپ کی اوپر بھی ہے کہ آپ امام علی الرضا علیہ السلام کے اس فرمان کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کو نہیں سن سکے ہیں حدیث کیا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام علی الرضا علیہ السلام کے پاس موجود تھا قوراسان میں کہ وہاں پر بنی حاشم کے کچھ افراد بھی موجود تھے جن میں سے ایک جن کا نام جناب اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ اباسی تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھے امام علی رضا علیہ السلام ان کو مقاتب کر کے یہ فرمانے لگے اے اسحاق مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ہمارے غلام ہیں مولا فرماتا ہے قسم ہے قرابت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے کبھی ایسا نہیں کہا اور نہ میں نے اپنے عباؤ اجداد سے ایسا کہتے سنا ہے اور نہ مجھے کبھی کسی سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ لوگ عطاعت میں ہمارے غلام ہیں اور عمر دین میں ہمارے موالی ہیں یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات غائب لوگوں تک پہنچا دیں غائب لوگوں سے مرادی ہے کہ جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے یہ بات ان تک بھی پہنچا دیں امام علی الرضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ ذاتی طور پر ہمارے غلام نہیں ہیں لیکن کس طرح سے وہ غلام ہیں وہ عطاعت میں ہمارے غلام ہیں تو جیسے ایک غلام اپنے آقا اور مولا اور مالک کے فرمان پر عمل کرتا ہے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا آقا نے اسے حکم دیا ہے ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے آقا کو خوش کر سکتی ہے اور ان کاموں سے ان چیزوں سے دور رہتا ہے جو اس کے مالک کی ناراضگی کا باعث اور سبب بن سکتی ہیں بلکل اسی طرح لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آئمہ تحرین علیہ السلام جو حجت خدا کے طور پر ہمارے درمیان معجود ہیں ہم ان کی عطاعت کریں مولا فرماتے ہیں کہ لوگ عطاعت میں ہمارے غلام ہیں اور جو عمر دین ہے اس میں وہ ہمارے موالی ہیں پس ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے آعمال سحلے کو انجام دیں اور ان فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں کہ جو معصومین علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ معصومین کی رضا خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ہے اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعدد فراجہوں وفران